دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈی آ ڈیو دورا بنائیں جانے والے ای ایم پی بومب کے بارے میں بات کریں گے دوستو اس بومب کے بارے میں سب سے پہلی بار جان کری دوزر تیرہ مسیام نے آئی تھی جب ہماری ڈی آ ڈیو کے چیف نے یہ کہا تھا کہ ڈی آ ڈیو ایک ایسے ہی بومب کی اوپر کام کر رہا ہے جو کہ دشمن کے نیٹرکس اور الیکٹرونکس کو تباہ کر سکتا ہے دوستو ای ایم پی بومب ایک ایسا ویپن سسٹم ہے جو کہ نیوکل ویپن کے بعد سب سے زیادہ تباہی مچانے والا سمجھا جا رہا ہے اور ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ نیکس جنریشن وارفیر کو یہی ٹیکنالوجی ڈیفائن کرے گی یہ بومب اتنے زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں کہ یہ دشمن دیش کی پوری بجلی کو ہی تباہ کر سکتے ہیں یہ کسی دیش کی سینٹرل پاور گرڈ کو بھی تباہ کر سکتے ہیں یہی کارن ہے کہ ان کے بارے میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ تباہی مچا سکتے ہیں تو چلیئے ابھی جانتے ہیں کہ یہ بومب کیسے ہونے والے ہیں اور یہ کتنے خطرناک ہیں اور ہمارا ڈی آ ڈیو دورہ بنائے جانے والا بومب کیسا ہونے والا ہے تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ڈی آ ڈیو دورہ بنائے جانے والے بومب کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ای ایم پی بومب کیسے ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں یہ ای ایم پی ویپن اتنے زیادہ خطرناک بتائے جاتے ہیں کہ یہ کسی بھی سوفٹ ویر کو ایریز کر سکتے ہیں اور پورے کے پورے کمپیوٹر سسٹمز کو فرائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس ویپن سسٹم کے بارے میں ایسی جانکاری بھی دی گئی تھی کہ اگر شوٹے ای ایم پی ویپن بنانے ہوں تو وہ بہت بڑا کام نہیں ہے اس کے لیے یہ بیسک ایکویمنٹ چاہیے وہ بہت آسانی سے مل جاتے ہیں ای ایم پی ویپن کے بارے میں سب سے پہلے تب پتا چلا تھا جب ہوا میں ہی نیوکر ویپن کو ٹیسٹ کیا گیا تھا امریکہ نے اپنے نیوکر ویپن کو ہوا میں ٹیسٹ کیا تھا اس ٹیسٹ کے بعد ایسے نتیجے ملے تھے جسے ایسا پتا چلا تھا جہاں پر بوم کو ڈیٹرنیٹ کیا گیا تھا اس کے نزدیک کا جو ایریا تھا وہاں پر سب ہی الیکٹرونک ایکویمنٹ فرائی ہو گئے تھے جیعنی کہ اس بوم کے ڈیٹرنیشن کے بعد ایسی کرنے یا ایسی ویفز جنریٹ ہوئی تھیں جس نے نزدیک کے سب ہی الیکٹرونک ایکویمنٹ کو فرائی کر دیا تھا اس ایفیکٹ کو ای ایم پی ایفیکٹ کہا جاتا ہے جس میں بہت زیادہ شوٹی اور بہت زیادہ تیز الیکٹرومیگنیٹک پلس نکلتی ہیں جو کی ایکسپلوجن کے سور سے دور فیلتی جاتی ہیں اور جیسے جیسے یہ اپنے سور سے دور چلی جاتی ہیں ویسے ویسے ان کی انٹینسٹی جا ان کی افیکٹیونیس کم ہوتی جاتی ہے اسے تھیوری آف الیکٹرومیگنیٹیزم کہا جاتا ہے اسے تھیوری آف الیکٹرومیگنیٹیزم گورن کرتی ہے اسی ای ایم پی ایفیکٹ کو ملٹری ٹکنالوجی میں استعمال کرنے کی باتیں ہوئی ہیں جو کی ایک ایسا ایفیکٹ جنریٹ کر سکتی ہیں جسے کسی بھی الیکٹرونک ایکویمنٹ جا کسی بھی الیکٹرک ایکویمنٹ کو تباہ کیا جا سکتا ہے یہ کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں یا ریڈیو ہو سکتے ہیں یا ریڈار ریسیورز ہو سکتے ہیں انہی ویپنز کے خطرے کو دیکھتے ہوئے بہت سارے دیش اپنے ایکویمنٹ کو انہی لیکٹرومیگنیٹک ویبز سے بچنے کے لیے مضبوط بناتے آ رہے ہیں ہمارے HCL اور DRD انہیں بھی تیجس مارک ون ویریانٹ کے الیکٹرومیگنیٹک ایفیکٹ سے بچنے کو لے کر ان کی بہت کڑی ٹیسٹنگ کی تھی جس میں انہوں نے اس کے اوپر EMP ویبز کی ٹیسٹنگ کی تھی جس سے یہ پتا چل سکے کہ اس میں جو الیکٹرونک ایکویمنٹ لگے ہیں وہ EMP اٹیک سے بچ سکتے ہیں یا نہیں کمپیوٹرز جو کی ڈیٹا پرسیسنگ سسٹمز یا کمیونکیشن سسٹمز یا ڈسپلیس میں جہاں انڈسٹریل کنٹرول اپلیگیشنز میں لگے ہوں جس میں روڈ اور ریل سگنلنگ بھی شامل ہے وہ اس EMP اٹیک سے دسٹرائی کیا جا سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ملٹری کے ایکویمنٹ ہیں جیسے کہ سگنل پروسیسرز ہیں یا الیکٹرونک فلائٹ کنٹرولز ہیں جہاں دیجٹل انجن کنٹرول سسٹم ہیں جس ابھی EMP بوم کے دائرے میں آتے ہیں اس کے ساتھ جو ٹیلی کمیونکیشن ایکویمنٹ ہیں وہ بھی EMP ایفیکٹ سے ڈسٹرائی کیا جا سکتے ہیں یہی کارن ہے کہ EMP ایفیکٹ کو ویپنائز کرنے کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے EMP ویپن کے دائرے میں جو سب سے بڑی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے نون نیوکلر EMP ویپن کے دائرے میں جانے کی ایسے ویپن ڈیویلپ کیا جا رہے ہیں جو کہ بینہ کسی نیوکلر بلاسٹ کے EMP ایفیکٹ کو جنریٹ کر سکیں انہیں ڈیریکٹڈ انرجی ویپن کی کٹیگری میں کلاسیفائی کیا جاتا ہے یہ ویپن جو EMP ایفیکٹ جنریٹ کریں گے وہ نیوکلر باوم سے جنریٹ ہوئے EMP ایفیکٹ سے تو کم پاورفول ہوں گے لیکن اس کی رینج کو کچھ میٹر سے لے کر کچھ کلومیٹر تک بڑھایا جا سکتا ہے ایسے ویپن کے بارے میں ایسی خبریں ہیں کہ انہیں ایک کرافٹ یا مسائل سے ڈیلیور کیا جا سکتا ہے اور ان کے بارے میں ایسی خبریں ہیں کہ یہ کچھ دیشوں دوبارہ ڈیویلپ بھی کیا جا چکے ہیں بوئنگ ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے ایک EMP مسائل کو ڈیویلپ کیا ہے جس کا نام انہوں نے کاؤنٹر الیٹرونکس ہائی پاورڈ مایکرو ویو اڈوانس مسائل پرجیکٹ چیمپ رکھا ہے اسے اوٹا ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ رینج کی اوپر ٹیسٹ کیا گیا تھا جو کی دوزر بارہ میں کیا گیا ایک ٹیسٹ تھا اس کے ساتھ ہی شوٹے EMP ویپنز کو بنانا بھی فیزبل ہے ایک سوٹکیس کے سائز کے EMP ویپن بنائے جا سکتے ہیں جن کی رینج کم ہو جہاں انٹیلیجنس ایجنسی بھی انہیں استعمال کر سکتی ہیں ان ویپن سسٹم کے بارے میں ایکسپرٹس ایسا مانتے ہیں کہ انہیں ڈیویلپ کر پانا بہت جدہ آسان ہے اور انہیں بنانے میں کچھ جدہ کھرچ بھی نہیں آتا ہے دوزر تین میں سی بی ایس نیوز نے ایک سب سے پہلے ای بوم کو ٹیسٹ ہونے کی بات کو ریپورٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلا ای بوم ٹیسٹ کیا گیا ہے اس میں امریکہ کی ائر فورس نے ایک ایراکی ٹی وی سینٹر کو ہٹ کیا تھا جس میں انہوں نے ایک ایک ایکسپیرمنٹل الائٹرومیگنیٹک پلس ڈیوائس کا ٹیسٹ کیا تھا ہماری انڈین ڈیفینس سرچینڈ ڈیوائس اوگنیزشن ڈی آر ڈیو بھی ایسے بومز کو ڈیوائس کر رہی ہے جو کہ ایسی الائٹرومیگنیٹک شاک ویوز کو نکالے گی جو کہ کسی بھی الائٹرونک سرکٹ اور کمیونکیشن نیٹورک کو تباہ کر سکتی ہے اس کے بارے میں تب کہ ڈی آر ڈیو چیف اور سائنٹیفک اڈوائسر اویناس چندر نے جانکاری دی تھی اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسا الائٹرومیگنیٹک بوم ڈیویلپ کر رہے ہیں جسے ملٹریک بھی استعمال کر سکے گی اسے ملٹریک کو ایک ایسی آپشن ملے گی جسے کہ وہ دشمن کے موبائل ٹارگیٹس اے ڈیفینس سسٹمز اور موبائل یا سٹیٹیک لڈارس اور نیول ویسلز کو تباہ کر سکیں گے ان کا کہنا تھا کہ اگلی بار اگر کارگل یا ایل او سی وائیولیشن ہوتی ہے تو ہم وہاں پر کسی گن کا استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی ہم موٹار شیل کا استعمال کریں گے بلکہ ایک الائٹرومیگنیٹک بوم کو تھرو کریں گے جو کہ اس ایریا میں بلکل تباہی مچا دے گا اور وہاں پر جو بھی الائٹرک سسٹم موجود ہوں گے ان سب بھی کو فرائی کر دی گا اگر ہم ڈی آ ڈیو دورا بنائے جانے والے بوم کے بارے میں بات کریں تو جو ڈی آ ڈیو بوم بنا رہا ہے وہ ایک نون نیوکلئر ای ایم پی بوم ہے یہ ٹیکنالوجی ایک ایک ایکسپلوزیولی پمپڈ فلکس کمپریشن جنریٹر کی اوپر بیسٹ ہے یہ ایسے بومز کو بنانے کے لیے سب سے زیادہ مچیور ٹیکنالوجی ہے فلکس کمپریشن جنریٹرز ایک ایسا ڈیوائز ہے جو کی الیکٹریکل اینرڈیز جو کی میگا جولز کی کیٹیگری میں ہوتی ہیں ان کو بہت کم مائکرو سیکنڈز کے ٹائم میں ریلیز کر سکتا ہے اور جو اس ٹیکنالوجی کی اوپر بیسٹ بومز ہوں گے ان کا سائز بہت کمپیکٹ ہوگا تو ایک بہت کمپیکٹ پیکج والا بومب اتنی زیادہ انرڈی پڑیوز کر سکتا ہے کہ وہ دشمن کے الیکٹرونکس کو تباہ کر دے گا تو چلیے جانتے ہیں کہ ایسا بومب کیسے کام کرے گا اس بومب میں ایک سوچ کپیسٹرز کو سٹیٹر کے ساتھ کنیکٹ کرے گا جس سے ایک الیکٹریکل کرنٹ وائرس کی تھرو بھیجا جائے گا جس سے ایک انٹینس میکنیٹک فیلڈ پیدا ہوگی اور اس کے بعد ایک فیوز میکنیزم ایکسپلوزیو مٹیریل کو اگنائٹ کرے گا یہ ایکسپلوزیو ایک ویو کی طرح ٹرائیول کرے گا جو کی آرمیچور سیلینڈر کے بیس سے ہو کر گجرے گا جب یہ ایکسپلوزن ڈی سیلینڈر کے اندر سے گزرے گا تو اس سے ایک شارٹ سرکٹ پرڈیوس ہوگا جس سے ڈی سٹیٹر پاور سپلائی سے کٹ ہو جائے گا اس شارٹ سرکٹ سے میکنیٹک فیلڈ کمپریس ہو جائے گی جس سے اتنی زیادہ انٹینس الیکٹرومیگنیٹک برس جنریٹ ہوگا کہ وہ دشمن کے سب ہی الیکٹرونکس کو تباہ کر دے گا دوستو دی آر ڈی آر دورا ڈویلپ کیے جانے والے ای ایم پی بوم کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ یہ ایر لانچڈ ہوگا جانے کہ اسے ایر کرافٹ سے لانچ کیا جا سکے گا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی ٹیکنالوجی کو بنانے کی کپیسٹی ہمارے دیش کے پاس بہت پہلے سے اویلیبل ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بوم پہلے سے ہی تیار ہو اور اسے سیکرٹلی ڈیپلائی بھی کیا گیا ہو تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت